اسلام علیکم ناظرین خبر والا میں ایک پرتبہ پھر خوشان دے میں ہوں سیفور اسلام آج ہم بات کریں گے 21 دسمبر کو ریلیز ہونے والی کنگ خان کی فلم ڈنکی اور 22 دسمبر کو ریلیز ہونے والی پرباز کے فلم سالار کی دونوں فلموں کا بخار اس وقت فلم دینوں کے سر پر چڑھا ہوا ہے تعدہ ترین آداد و شمار کے مطابق شاروخ خان کی فلم نے اندازن 10 کروڑ 65 لاکھ روپے سے زائد کا ایڈوانس بکنگ بزنس کر لیا ہے جبکہ سالار جو کہ بیٹ وقت کئی زبانوں میں ریلیز ہوگی اب تک 15 کروڑ 34 لاکھ روپے کی بکنگ کر چکی ہے شاروخ خان اس سال اپنی تیسری بلوگ بسٹر فلم دینے والے ہیں راج کمار ہیرانی کی ہدایت میں بننے والی ڈنکی کی بات کریں جو 21 دسمبر 2023 کو ریلیز ہونے والی ہے فلم کی ہائپ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ خوف بھی ہے کیونکہ ڈنکی سالار سے مقابلہ کرے گی پرباز اور پرشانت نیل کی ایکشن تھرلر فلم 22 دسمبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے آ رہی ہے اور ایڈوانس بکنگ کی فروغ شاروخ خان اسٹارر کے ساتھ نیک ٹو نیک مقابلہ کرتی نظر آ رہی ہے شاروخ خان نے تقریباً چار سال کے وقفے کے بعد اس سال بولی وڈ میں واپسی کی اور اب تک یہ واپسی بھرپور ثابت ہوئی ہے وہ آخری بار چار سال قبل فلم زیرو میں نظر آئے تھے جو باکس آفیس پر کچھ خاص نہیں دکھا سکی تھی اس کے بعد شاہدین نے چار سال انتظار کیا اور وہ انتظار رائے گا نہیں گیا کیونکہ کنگ خان کی پتھان میں اگلے پچھلے سب ریکارڈ ٹو ڈالے اور باکس آفیس پر سارے ہنسے اُلٹ اُلٹ ہو گئے رہی صحیح قصر جوان نے پوری کر دی جو بولی وڈ کی سب سے بڑی پروڈکشن ثابت ہوئی جوان نے دنیا بھر میں ایک ہزار ایک سو تریسٹ کروڑ روپے کا بزنس کیا جوان کے ڈائریکٹر ایٹلی کمار نے دعویٰ کیا تھا کہ راج کمار ہیرانی کے فلم ڈنکی تمام ریکارڈ سٹوڑ دیکھ ان کے مطابق ڈنکی شاروخ خان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ثابت ہوگی لیکن کیا ایسا ہوگا یہ صرف وقت ہی بتائے گا ڈنکی میں شاروخ خان ہارڈی کا مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے فلم میں تپسی پننو بومن ایرانی اور وکی کوشل بھی اہم کرداروں میں نظر آئیں گے کہانی ہے غیر قانونی ایمیگریشن ٹیکنیک اور ڈانکی فلائٹس کے گرد گھومتی ڈنکی فلائٹس کی اسطلح بھارتی پنجاب ہریانہ اور گجرات میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ علاقے ڈنکی فلائٹس کے لیے بدنام بھی ہیں جب لوگ غیر قانونی راستے اور ٹیکنیک کے بل پر امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کا سفر کرتے ہیں ڈنکی ریڈ چریز انٹرٹینمنٹ اور جیو سٹوڈیو کے بینر پلے تیار کی گئی ہے باکس آفیس نمبر مختلف تخمینوں اور ذرائع پر مبنی ہے ایک رپورٹ کے مطابق اب تک ملک بھر میں ڈنکی کے 3,64,487 ٹکٹ بک چکے ہیں ڈنکی گوراج کمار ہیرانی نے ڈائریکٹ کیا ہے جن کا سابقہ ریکارڈ فلموں کی کہانی اور اکس بندی کو لے کر کافی اچھا ہے سب کو امید ہے کہ یہ اہم جوڑی باکس آفیس پر کئی ریکارڈ بنا سکتی ہے ڈنکی نے ریلیز سے پہلے ہی 10 کروڑ 65 لاکھ روپے کماری ہیں ڈنکی کی ایڈوانس دکنگ کے آداد و شمار بتا رہے ہیں کشارو خان کی یہ فلم ریلیز کے پہلے دن 35 کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کر سکتی ہے اس فیملی کومیڈی ڈرامے کی کمائی کے آداد و شمار بڑھ سکتے ہیں فلم کے ریلیز میں صرف ایک دن باقی ہے 21 دسمبل کو تصویر واضح ہو جائے گی کہ ڈنکی ناظرین کو کس حد تک اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہی ہے ڈنکی کی سٹار کاشت کی بات کریں دشارو خان کے لاوہ تپسی پننوں وکی کوشل اور بومنی رانی سمین کئی ادھاکاروں نے فلم میں اہم کے ادار ادا کیے ہیں یہ فلم چار دوستوں کے لندن جانے کے خواب کی کہانی کے گرد بنی ہے فلم میں جذبات کومیڈی اور بھرپور ڈراما ملے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ شارو خان کی فلم ڈنکی پچھلی فلموں پتھان اور جوان کا ریکارڈ توڑ پاتی ہے یا نہیں بالی ووڈ کنگ شارو خان کی فلم ڈنکی کے برج خلیفہ پر بھی چرچے ہو رہے ہیں جہاں شارو خان فلم کی پروموشن کے لیے ٹیم کے ساتھ دبائی پہنچے ہیں انہوں نے برج خلیفہ لیک میں کشتی پر رومانوی انداز سے انٹری دی ڈرون شو کے ارشاندار اعتمام سے برج خلیفہ روجنیوں سے جگمارہ اٹھا بولی ووڈ ادھاکار نے فلم کے گانے لپٹ گیا اور او ماہی پر ڈانس بھی کیا ان کی ویڈیو کو مدداؤں کی جانت سے کافی پسند کیا جا رہا ہے سپر اسٹار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد امرڈ آئے نئے سال کے بارے میں تو معلوم نہیں کہ شارو خان کیا کریں گے لیکن اگر دوہزار تیز کی بات کی جائے تو یہ سال بولی ووڈ میں یقینی طور پر کنگ خان کا سال تھا یہ کے بعد دیگرے شارو خان نے تین سپر ڈپر ہٹسل میں دی ہیں ڈنکی کہانی میں برے سغیر کے ایک سلکتے علمیوں کو موضوع بنایا گیا ہے جو شاید آج بھی جاری ہے یعنی ناجائز ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے حصول روزگار کیلئے بیرون ملک سفر کرنا اب دیکھنا یہ ہے کہ راج کمار ہیرانی جو یقیناً ایک بڑے ہدایتکار ہیں اس جذباتی اور سنگین موضوع کو کس حد تک نبا پاتے ہیں اس جذباتی اور سنگین موضوع کو کس حد تک نبا پائے ہیں بہرال توقع تو یہی ہے کہ ڈنکی ایک بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوگی اور شاروخ خان کے بولی وڈ مستقبل کو مزید دوا مکشے گی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی نئے فلم پر تفسریں یا کسی نئی دلچسپ خبر کے ساتھ اجازت دیجئے اور جڑے رہیے خبروالا کے ساتھ